بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرے نام ہے نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکیمی نواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے وائٹ کوکنٹ چکن گریوی اور وائٹ اس کے ساتھ سرب کریں گے اس کو بہت دبردست بنتا ہے اور بنانا بلکل حسان ہے آپ کرمیدی نہیں بنا سکتے ہیں سرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اور اپنا فیڈ بیک میں ضرور دینا ہے شروع کرتے ہیں سلائس کٹا ہو چکن ہمارے پاس تین سو گرام ہے ایک انڈے گا ہم نے ڈالا ہے اس میں ایک وائٹ سالٹ آف ٹی سپون کان فلور ایک ٹیبل سپون وائٹ پیپر پورڈر آف ٹی سپون مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس میرنیٹ کر لینا اچھی طرح چکن کو یہ چکن ہمارا ہو چکا ہے میرنیٹ اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اب ایک بال لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم چار ٹیبل سپون کوکونٹ ملک پورڈر آپ کوکونٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ملک پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ایک کپ ملک ڈالا ہے نیاسلے کمبری کا اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لینا ہے بیٹ ہم نے کر لی ہے اب جو چکن ہمارے پاس میرنیٹ ہوا ہوا اس کو پہلے کھائی کرنا ہے ہم نے آئل کے ٹمبریچر ایک سو پچاس لگ رہی ہے اور چکن کو آپ نے جو فرائی کرنا ہے وہ تین منٹ فرائی کرنا ہے تو تین منٹ بعد آپ نے نکال لینا ہے چکن ہاں پاکولیڈ فرائی ہوگا اور ہلک ہلکہ کرسپی ہو جائے گا چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کو انہیں نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کے گریوی تیار کریں گے دیکھیں یہ کرسپی ہو چکا ہے گریوی بنانے کے لیے پیانہ میں لے لیے اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون چنجر ڈالیں گے جولین کٹھا ہوا دو گرام کرین چلی چار پیس کی اس کو بریک بریک کر لینا اور اپنے ڈی سیٹ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ان دونوں چلے کو سوٹے کرنا ہے سوٹے ہو چکے ہیں اب جو ہم نے مکچر تیار کر کر رکھا ہے کوکنگ آئل ملک کا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے مکچر ایڈ کر دیا ہے میں نے اب اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک کپا اپنے ملک پیالنا ہے یہ تھوڑا سا میں اور اس میں ایڈ کر رہا ہوں تیکنی یہ جب ہم میزر میٹ کریں گے تو ایک کپی بنے گیا اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ پائٹ پیپر ایک بڑا تین ٹی سپون چکن پورڈر آف ٹیبل سپون ریڈ کریش چلی ایک بڑا تین ٹی سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے سوٹے ساتھ یہ دیکھیں جی سوٹ ہماری اچھکی تیار جو چکن ہم نے فرائی کیا ہو ہے چکن ہمیں ایڈ کریں گے اب چکن کو سوس کے اندر ہم نے پکانا ہے تاکہ چکن ہمارا بلکل جوسی ہو جب رائیس کے ساتھ سرب کریں اسو کھانے بھی بزردار لگے اور جوسی بھی ہو ٹی سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اب اس میں گرین ہنیر ایڈ کریں گے پری کٹے ہوئے دو ٹیبل سپون مکس کریں گے یہ دیکھیں جی اتنا زبردار ستیار ہو چکے اب اس کو ریشورٹ کرتے ہیں میں اس کو وائٹ رائیس کے ساتھ سرب کر رہا ہوں اگر آپ اس کو گالک رائیس یا اکٹر رائیس کے ساتھ سرب کرنا چاہئے تو اس کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اس کے پر گارنش کریں گے گرین آنین گرین چلی اور چنجر ویڈیو چھلے کے دے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکتے دے اس ویڈیو کو انہیں دو سپسہ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جاہا دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں